نمشہ دوستو میں ہوں آپ کا دوست کلدیب گولیریا آپ کے اپنے پراپٹی چینل پرنب ریل سٹیٹ سے تو دوستو ایک باپ فر سے حاضر آپ کے لیے ایک نئی پراپٹی پہ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج ہم جس پراپٹی پہ ہیں تو بہت شاندار یہ ہمارا گھر رہنے والا ہے آج کا تو انڈیپینڈنٹ ہاؤس اگر میں سائز کی بات کروں تو دیٹھ سو گچھ کا ایک سٹینڈرڈ سائز بہت ہی پرفیکٹ ڈیمینشن کے ساتھ یہ ہمارا آج کا گھر رہنے والا ہے اور سب سے خاصی تیز بات کی یہ نورتھ فیسنگ گھر آپ کے رہنے والا ہے اور میں بات کروں لوکیشن کی لوکیشن جو ہے وہ سیکٹریک سو پچیس سنی انکلیو گریٹر موحالی یہ ہمارا یہاں پہ ملنے والا ہے ہمیں یہ شاندار گھر تو میں اپنے کلیک سے ایک بار ریکویس کروں گا کہ ایک بار وہ تو ایلیویشن دکھائیں گے آپ کو پہلے سب سے پہلے تو ایلیویشن بہت ہی پیارا اس کا بہت ہی شاندار ایلیویشن کے ساتھ شاندار ڈیزائن آپ ٹاپ سے باٹم تک دیکھ سکتے ہیں چفن گلاس آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے چاہے آپ کا اوپرس فلور کی بانکہ نہیں ہو چاہے آپ کا ٹاپ فلور ہو آپ کا اور لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ایلی جی لائٹس آپ کو ملنے والی ہیں اور بات کروں میں گھر کے فرنٹ کی تو ستائیس فٹ کا جو ہے گھر کا آپ کا فرنٹ آپ کو ملنے والا ہے اور ڈیپس کی بات کروں تو پچاس فٹ کی اس کی ڈیپس آپ کو جو ہے وہ رہنے والی ہے تو کل ملا کے ڈیٹھ سو گچ کے سائز میں نورک فیسنگ یہ گھر ایک شاندار ڈیویشن کے ساتھ ایک شاندار گھر ہمیں یہاں پہ ملنے والا ہے سکٹ ایک سو پچیس میں اب بات کریں ہم سے گھر کے فرنٹ کی تو گھر کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں پورا آپ کو گریلڈ کور ملے گا اور بیچ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وڈن لک کے آپ کی شیٹ جو ہے آپ کو نظر آنے والی ہے یہاں پہ اور بات کروں میں پلرز کی تو شاندار پلرز آپ کو اس گھر کے جو ہے وہ ملنے والے ہیں ٹائل ورگ آپ دیکھئے لائٹننگ آپ دیکھئے لامز آپ دیکھئے بہت ہی پیارے شاندار کام یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس طرح بھی بات کروں تو یہاں پہ بھی پلرز اور لامز دیکھئے تو بہت ہی اس کا پیارا لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا تو آئی ہم جلتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو جیسے ہی ہم گھر میں انٹر کریں گے تو انٹر ہی وہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فارکنگ ایریہ ہے فارکنگ سپیس ہے تو پہردہ پیشیس میں کہوں گا ایک آپ کی ایسیو بی کار جو ہے آپ کی یہاں پہ لگ جاتی ہے تو کافی سپیس آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اب بات کریں ہم اس جگہ کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے آپ کو جو ہے جگہ مل جاتی ہے اپنے آپ یہاں پہ پلانٹیشن گرہ کر سکتے ہیں تو کافی آپ کو سپیس مل جاتا ہے پلانٹیشن کے لیے بھی اور اس طرف آپ کو وارٹ ٹینک جو ہے وہ دیا گیا ہے 3,000 لٹر کا ایک وارٹ ٹینک آپ کا اوپر چھت پہ بھی رہنے والا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف میں اپنے کلیٹ کو بھولوں گا ایک پر آپ کو دکھائیں گے تو تاپ تک آپ کا جو ہے وہ آپ کا ٹائل ورک آپ کو نظر آنے والا ہے آپ لائٹنگ دیکھیں آپ یہاں سے بہت کاری لائٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آنے والا ہے تو بہت بڑیا آپ کا فرنٹ جو ہے اس کا آپ کو نظر آئے گا تو آئی ہم چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو گھر میں جسے ہی انٹر کرنے سے پہلے ہم بات کروں گا یہاں پہ ویلکم وال کی تو ویلکم وال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ویلکم وال جو ہے وہ یہاں پہ ملنے والی ہے ایک شاندہ ڈیزائن کے ساتھ اور پال سیلنگ بھی آپ کو جو ہے کر کے سٹارٹنگ میں آپ کو مل جاتی ہے انٹری بھی آپ کو مل جاتی ہے اور اس طرف میں بات کروں یہاں پہ تو یہ سپیس ہمیں مل جاتا ہے سٹیس کی نیچے اور اس کو کبرڈ کیا گیا ہے آپ اپنا گیاں سلنڈر بھی کریں آپ یہاں پہ دیس کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو گھر میں جیسے ہی انٹر کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہم ماش ڈور کی تو ماش ڈور کچھ اس طرح سے آپ کو ملنے والا ہے اور جیسے ہی یہ شروع کرتے ہیں اپنے گھر میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم اپنے مین ڈور کی تو مین ڈور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی لک میں کے ساتھ جائے یک اینڈور آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے شاندر کام کے ساتھ تو گھر میں جیسے ہی انٹر کرتیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے Hello Drying Dining area کی mistress case mm بات کریں تو چوبیس بائے تیرہ کے سائز میں آپ کا یہ جو فرائنگ ڈائننگ ایریا ہے جو آپ کو ملنے والا ہے اور بات کریں فالس سلنگ کی فالس سلنگ ایک شاندار ڈیزائن میں وودن لک کے ساتھ ایل ایڈی لائٹس ساتھ میں رہیں گی آپ کو یہاں پہ ایک شاندار کمبینیشن فالس سلنگ کا آپ کو یہاں پہ نظر آنے والا ہے اور بات کریں ہم اس وال کی تو یہ ایک ڈیزائنر وال پی او پی جو ہے آپ کو یہاں پہ دیکھے گا تو ایک بہت شاندار میک ہوں گا سندر آپ کو یہ وال بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے والی ہے اور بات کریں اس طرف یہ ایک پارٹیشن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا جو کہ آپ کا ٹرائنگ ڈائننگ ایریا کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کرتا ہو جس اس کا بھی آپ لک دیکھیں بہت ہی پیارا لوک اس کا بھی آپ کو یہاں پہ نظر آنے والا ہے اور اس طرف ہم بات کریں گے تو ہمیں ایک LED پینل یہاں پہ ملتا ہے تو آپ LED پینل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار لوک میں آپ کو LED پینل جو ہے ورک یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ریکس یہاں مل جاتے ہیں ڈراؤز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اپنے چیزوں کا اچھے سے پلیسمنٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ شاندار آپ کا چھو اووراڈ ڈائنگ ڈائننگ رہنے والا ہے اور بات کریں گے ہم اس طرف ہمارے کچن کی تو آپ یہ کچن دیکھ سکتے ہیں بہت میں کہوں گا کہ دیسنٹ سائز سائز کی بات کروں تو دس بائی دس کے سائز میں آپ کا یہ موڈلر کچن دہنے والا ہے اور سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس آپ کو یہ کچن اووراڈ نظر آئے گا اور بات کریں ہم اپنے کیبینٹس کی اور ڈراؤز کی تو کیبینٹس جو ہیں آپ کو ہیڈرالک جو ہیں وہ کیبینٹس آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ اور ڈراؤز جو ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو سوفٹ کلوزر کے ساتھ آپ کا جو ہے ڈراؤز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے جو ہے ڈراؤز آپ کو یہاں پہ مل لے والے ہیں اور کلر کمبینیشن آپ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر کمبینیشن آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے بلیک گرینائیڈ ماربن اور ڈیول ڈون میں آپ کا جو ہے کلر کمبینیشن یہاں پہ لے گا اور جو فال سلنگ ہے آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گی آپ کے کچن میں اور جو لائٹ ورک ہے اس کا اور جو اس کا فریم ہے کچن کا تو بہت بھی بڑیا لک اس کا میں کہوں گا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آنے والا آپ لائٹنگ دیکھئے یہ آپ یہاں پہ لائٹ دیکھئے اور یہ لائٹ دیکھئے بہت شاندار آپ کو یہاں پہ کام کیا ہوا نظر آئے گا کچن میں بھی تو ایک ڈرائنگ ڈاننگ ایریا اور آپ کا جو موڈلر کیچن ہے تو شاندار لک کے ساتھ آپ کا یہ رہنے لکھلا ہے تو آئی ہم چلتے ہیں دوسروں اپنے پرسٹ روم کی طرف تو پرسٹ روم کاف سائز دیکھئے کافی سپیشس آپ کا جو ہے وہ روم سائز بھی نکل کے آتا ہے کیونکہ ڈیمینشن بہت پیارا ہے اس کا 23x50 کا ڈیوٹرگچ کی کوٹھی ہے تو جو روم ہے وہ بھی اچھے روم نکل کے آتے ہیں سائز اچھا نکل کے آتا ہے رومز کا تو آپ یہ دیکھئے 14x12 کے سائز میں آپ کا جو ہے روم سائز رہے گا اور اس طرف ہم بات کریں تو میرا جو ہے پوری آپ کی سیلنگ ہائٹ تک رہے گی سلائیڈنگ ڈور اس کے رہنے والے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ کو ڈراؤز مل جاتے ہیں اور اس طرف ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وال پیپر آپ کو ملتا ہے ہاں پہ اور بات کروں میں پالسیلنگ کی تو ایک شاندر لکھ میں آپ کو پالسیلنگ بھی یہاں پہ نظر آنے والی ہے اور اس طرف ہم بات کریں تو LED پینل کا بھی آپ کو پرویشن دیا گیا ہے یہاں پہ LED پینل آپ کو دیا گیا ہے یہاں پہ تو ایک شاندر ڈیزائن کے ساتھ LED پینل آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ اور ونٹیلیشن کے لیے اور سن لائٹ کے لیے اور آپ کو ایک ونڈو یہاں پہ دیا گیا ہے تاکہ گر کے اندر آپ کی روشنی اور ہوا بنی رہے تو بات کرے ہم نے واشروم کی تو واشروم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پالسیلنگ ہائٹ آپ کے واشروم جو ہے وہ رہنے والا ہے اور واشروم میں بھی آپ کو پالسیلنگ آپ کو ملنے والی ہے ویدھالی لائٹس کے ساتھ کافی سپیشیس میں ایک آنگا ایک ڈیسن سائز آپ کو واشروم کا بھی یہاں پہ مل جاتا ہے تو آئی ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ روم کی طرف تو سیکنڈ روم کا بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں تو ایک ڈیسن سائز یہاں بھی آپ کو ملنے والا ہے چودہ بائے بارہ کے سائز میں سیم روم آپ کا یہ بھی رہنے والا ہے اور بات کریں پال سیلنگ کی پال سیلنگ آپ دیکھئے ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن میں آپ کو پال سیلنگ جو ہے یہاں پہ نظر آنے والی ہے ایلی لیلی کے ساتھ اور اس طرح ہم بات کریں تو وال پر آپ کو ملنے والا ہے اس طرح سے اور ایک ڈیزائنر آپ کا جو کام آپ پہ 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 ملنے والا ہے شاندر آپ کو کام دیکھنے کو ملنے والا یہاں پہ ڈیزائنر پہ بہترین ڈیزائنر پہ مہیک ہوں گا اور اس ہم بات کرتے ہیں اپنے واشروم کی تو واشروم کا آپ ڈیزائن دیکھیں ٹائل ورگ دیکھیں بہت ہی پیارے لوگ میں آپ کو یہ جو ٹائل ورگ وہ نظر آنے والا ہے واشروم پہ اور نیچے آپ کو انڈیز کے ٹائل مل جاتی ہے پرل سیلنگ ہائٹ آپ کی ٹائل سیلنگ والی ہے اور فال سیلنگ بھی آپ یہاں پہ سیلنگ سیلنگ فٹنگ ہونا باقی ہیں جو آپ کو فائنل اس طرف ہم بات چی رہے ہم سوچ دیے گئے ہیں سٹیپ کی پروبیشن یہاں پہ دیے گیا ہے تو کافی اچھا سپیس میں ہوں گا کی واشروم میں بھی آپ کو مل جاتا ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے فرس فلور کی طرف فرس فلور میں جانے سے پہلے میں بات ہے یہاں پہ تو ایسے ہی ہم اوپر یہاں پہ فرس فلور پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ ایک ویلکوم وال جو ہے وہ یہاں پہ نظر آنے والی ہے سیم ڈیزائن جو آپ کو نیچے ملتا ویلکوم ویلکوم کوئی سیم ڈیزائن آپ کو یہاں پہ ملنے ہوارا ہے اور لیڈی لائٹ اور فال سلیلنگ جو ہے آپ کو فرس فلور پہ باہر بھی ملتی ہیں اور بات کریں اپنے بالکنی کی تو بالکنی کا آپ سی سائز دیکھ سکتے ہیں تو کافی سپیشیس آپ کی جو بالکنی ہے وہ بھی مل جاتی ہے ٹفن گلاس آپ دیا گیا بات کروں گا یہاں پہ mash door کی تو اس طرح سے آپ کو اس دیزائن میں مل نیو ملنے والا ہے آئی ہم چلتے ہم اپنے فرس فلور پہ انٹری پہ بات کریں گے ہم اپنے door کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو جو door ہے آٹ فٹ کی پہ جو آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ ملے گا اور بات کریں اس طرح پاس جو وال کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت شاندار آپ کو والپیر پر یہاں پہ مل جاتا ہے اور کافی خوبصورت جو ہے اس کا آپ کو جو وور ویو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا پارٹیشن جو ہے یہاں پہ آپ کو کیا ہوا ملے گا اور اس طرف ہم بات کریں تو جو LED پینل ہے آپ کو اس طرح سے یہاں پہ آپ کو LED پینل یہاں پہ ملے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز میں آپ کو LED پینل جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اس طرف ہم بات کریں گے اپنے کچھن کی تو کچھن کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں تو کافی اسٹویشیس آپ کا یہ کچھن بہنے والا ہے اوورال سائز کی بات کروں 10x10 کی سائز میں آپ کا کچھن رہے گا اور اس کا جب فریم آپ دیکھیں اسٹارٹنگ میں کچھن کا تو ایک بہت شاندار فریم آپ کو یہاں پہ بھی پسٹوٹ پہ بھی ملنے والا ہے تو اس طرف آپ دیکھیں تو آپ کو بلک گرینرڈ ماربل ڈیول ڈون اور آپ بھی یہ کلر کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں شاندار کلر کمبینیشن میں آپ کو جو ہے کچھن بھی رہے گا آپ کا اور کیبنیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیبنیٹس ملتے ہیں ڈراؤز مل جاتے ہیں نیچے تو سبود فنکشننگ کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ کو ڈراؤز ملنے والے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو ہے سنک مل جاتی ہے ڈیول سنک ساؤن پروف سنک رہے گی آپ کی اور اس طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک وینڈو مل جاتی ہے کیا کہ کچھن کے اندر بھی آپ کا جو ہے وینٹیلیشن ہے اور سنلائٹ ہے پاپر کچھن کے اندر بانی رہے ہیں اور فال سلنگ آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آئیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ روم کی طرف فرس فلور پہ تو آپ یہ سائز دیکھ سکتے ہیں فرسٹ روم کا بھی فرس فلور پہ تو سائز کی بات کروں تو سیم چودہ بھائی بارہ کے سائز میں آپ کو یہ روم کا سائز بھی ملتا ہے ہاں پہ اور اس طرف آپ کو ایک شاندار والویبر ملتا ہے اس وال پہ اور بات کروں میں فال سلنگ کی فال سلنگ جو ہے ایک ڈیفرن ڈیزائن میں آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے with LED lights اور بات کریں یہاں پہ تو الیڈا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈنگ دور کے ساتھ آپ کی الیڈا آپ کو مل جاتی ہے ڈرسنگ ٹیبل کا پرویزن آپ کو یہاں پہ کیا گیا ہے اور بلکل اگر میں بات کروں اس طرف تو LED پینل آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے تو ایک شاندار ڈیزائن LED پینل کا بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس طرف آپ دیکھیں ایک فریم آپ کو بڑا سا نظر آئے گا وینٹیلیشن کے لئے پاپر آپ کو ماش وینڈو اور سن لائٹ کے لئے آپ کو پاپر ایک گلاس وینڈو دیا گیا ہے تو آئی ہم بڑھتے ہیں آپ نے واشروم کی طرف تو واشروم کا آپ یہ سپیس دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیز آپ کو واشروم رہنے والا ہے اور نیچے ڈیزائر ٹائل اور سلنگ ہائی ٹائل آپ نے دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ رکھنے والی ہے اور وہ واشروم میں بھی آپ کو فال سلنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے ایک چھوٹے سکتے ہیں ہم بڑھتے ہیں آپ نے سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم کا بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کافی دیسنٹ سائز آپ کا یہاں پہ بھی آپ کو ملنے والا ہے کافی سپیشیز آپ کا یہ روم بھی رہنے والا ہے ایک سٹینڈر آپ کا بیڈ لگنے کے بعد آپ کو مومنٹ کے لئے جگہ بچ جاتی ہے اور اس طرف آپ کو ایک شاندار والوپر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بات کریں پال سلنگ کی تو پال سلنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شاندار لک میں ایک دیفرن ڈیزائن میں آپ کو پال سلنگ یہاں پہ نظر آنے والی ہے اور اس طرف آپ کو جو ہے آپ کی المیرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سلائڈنگ دور کے ساتھ آپ کی المیرا جو ہے آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس آپ کی سپیشیز آپ کی جو ہے المیرا بھی آپ کی رہنے والی ہے اور ٹرسنگ ٹیبل بھی آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس طرف ہم بات کریں اپنے LED پینل کی LED پینل آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیزائنر LED پینل یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ہم چل دیں آپ کو واشروم میں تو واشروم کا آپ یہ سائز دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا سائز میں یہ کہاں گا کافی سویشیس اور ٹائل وک آپ دیکھ سکتے ہیں پول سلنگ آئی ٹائل آپ کی رہنے والی ہے نیچے انٹس کے ٹائلز ملیں گے آپ کو پول سلنگ بھی آپ کو اوپر ملنے والی ہے ہم چل دیں اپنے بیک سپیس پہ تو آپ یہ بیک سپیس دیکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا سپیس ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے ہمارے فرس فلور پہ بھی تو آپ اس جگہ کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنا گملہ وگرہ رکھ کے پانٹشن کر کے تو دوستو یہ تھا ہمارا 2BH کے فرس فلور کے اوپر تو تو ایک گھر میں جہاں پہ زمین بھی اپنی ہوتی ہے چھت بھی اپنی ہوتی ہے تو آئیے ہم لیے جلتے ہیں آپ کو چھت پہ بھی تو بات کریں ہم چھت کی تو چھت میں جانے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ سٹیرز تو سٹیرز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلاک گرینڈڈ بابل کے ساتھ سٹینلیس ٹیل سلنگ آپ کو یہاں پہ مل لے والی ہے تو کافی سپیشز آپ کو سٹیرز بھی رہیں گی اور جیسے ہی آپ اوپر اپنے چھت پہ آتے ہیں تو چھت پہ بہار اگزٹ کرنے سے پہلے یہ سپیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی سپیشز آپ کی جگہ آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے چھت کی طرف تو چھت کا آپ سٹیرز دیکھ سکتے ہیں تو کافی سپیشز آپ کی چھت بھی آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہے تو میں نے آپ کو شروعات میں جیسے بتایا نیچے 3000 لٹر کا ٹینک ملے گا 1000 لٹر کا وارٹر ٹینک آپ کو اوپر بھی چھت پہ آپ کو ملنے والا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کی ایک شاندار گھر کے اوپر سائز میں نے آپ کو جیسے بتایا 1500 گچ ایک شاندار دامینشن کے ساتھ 27x50 اور سب سے بڑی بات نورتھ فیسنگ کی گھر رہنے والا ہے 4BH کے آپ کا گھر آپ کو یہ ملنے والا ہے تو ایک بلکل پرفیکٹ لوکیشن پرفیکٹ ڈامینشن اور 4BH کے گھر تو میں اپنے ویڈیوز سے یہی ریکویسٹ کروں گا ایک بار ضرور اس پروپٹی کو وزٹ کریں تو دوستو آج کے لیے مجھے آپ اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں نئی پروپٹی پہ نئی ویڈیو کے ساتھ پتے کے لیے شکریہ